موسیقی مسمی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اکلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قادمی سیاسی حلقوں میں ایک اور ہم سوال تیجی سے گردش کر رہے کہ کیا مسلمی قنون کی اسٹیبلشمنٹ سے سنوہ ہو گئی ہے اور کیا شباز شریف کو رہا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمی قنون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خلیج کو کم کیا جائے مسلمی قنون کا وہ بیانیاں جو نواز شریف لے کر چل رہے تھے کیا اسے سائیڈ لینگ کر دیا گیا ہے اور کیا اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ آئندہ فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے یا یوں کہہ لیں کہ فوج کو سیاسی پارٹی نہ بنایا جائے تو وہ مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا ہے لیگی قیادت اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی فوج سے سلح ہو گئی ہے لیگی قیادت کی طرف سے فوجی قیادت پر تنقید کی شدت میں نہ صرف کمی آ چکی ہے بلکہ مکمل خاموش ہی تاری ہے خالیہ زمنی انتہابات سے سیبلشمنٹ نے خود کو الگ رکھ کر یہ بات تو سٹیبلش کر دی ہے کہ سٹیبلشمنٹ بھی متوازی راستہ ڈھونڈ رہی ہے لیکن اپوزشن کے سخت روئیے حصول سے نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے سٹیبلشمنٹ کو پارٹی ڈکلیئر کرنے کے بعد سٹیبلشمنٹ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں کہ وہ موجودہ سیٹ اپ کو سپورٹ کرتے رہے اپوزشن اگر تحریک نہ چلاتی اور سخت موقف اختیار نہ کرتی تو آج صورتحال مختلف ہو سکتی تھی تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خال صاحب نے اس وقت جب اپوزشن اور سٹیبلشمنٹ میں معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے اور شباز شریف کی لندن سے واپسی ہوئی تھی اس وقت بڑی کامیابی سے اپوزشن کو سٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے کر دیا اور بگڑے ہوئے معاملات بنتے بنتے رہ گئے شباز شریف کی زمانت پر آئی اور انہیں باہر جانے کی اجازت دینے کے پیچھے آج دوبارہ وہی حکمت عملی کار فرمان نظر آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شباز شریف ٹکرا ہونے چاہتے اور شاید یہی پیغام لے کر وہ لندن جانا چاہتے تھے کہ پارٹی کے ہاکسز کو کنٹرول کیا جائے یعنی پارٹی کا وہ ایلیمنٹ جو کہ نواز شریف کا بیانی ہے لے کے چل رہے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کو انتہابات میں دھاندلی کا ذمہ دار سمجھتا ہے تو نواز شریف کا ووڈ کو اجزدو کا نعرہ بنیادی طور پر آئین اور قانون کی بالدستی اور اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تقراؤ یا تصادم سمجھا جاتا ہے تو شباز شریف ان کے ہم خیال گروپ کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہے کہ تبدیلی یا تجربہ انہیں مہنگا پڑا ہے اور حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو اس کا وہ کھلے بندوں اظہار تو نہیں کر رہے لیکن عملی طور پر حکومتی معاملات اور مدرہ سے ان کی بیزاری چھپائے نہیں چھپ رہی فوجی قیادت پر جوید حاشمی کی تنقیز سے مسلمی قنون نے بازابتہ تردید کی ہے اور اس افیشل تردید نے اس تاثر کو اور مضبوط کر دیا ہے کہ مسلمی نون اور اسٹیبلشمنٹ میں کچھ معاملات پر انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو چکی ہے جوید حاشمی کا بیانیاں نواز شیف کے بیانیے کا تسلسل سمجھا جا رہا تھا لیکن پارٹی کی طرف سے اس کی باقاعدہ تردید یہ بتاتی ہے کہ اس بیانیے کو ایک بار پھر ہولڈ پر ڈال دیا گیا ہے دوسرے حکومتی حلقوں میں بھی اس بات کی بھینک پڑ چکی ہے کہ شیفہ شیفہ کی ویسے نون لیگ اور طاقتور حلقوں میں یعنی اسٹیبلشمنٹ میں جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شیفہ شیفہ کو ہر صورت بیرون ملک جانے سے روکنے کی کوشش کی جائے ان کا نام اسیل میں ڈال دیا گیا ہے لیکن اس کی رسیم منظوری لیے اور دی جا رہی ہے تو خواہ صاحب اور ان کے ساتھی مدرہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیفہ شیفہ اگر نکل گئے تو پھر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ختم ہو گئی ہے اور اگر شیفہ شیفہ کو حکومت نے روک لیا اور باہر جانے نہ دیا تو حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کر لے گی اور نواز شیفہ یقینی طور پر دوبارہ رییکشن دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ پر دوبارہ تنقید کریں گے اپنی توپوں کا مکھ کھول دیں گے مریم نواز جو ان دنوں زیادہ بات نہیں کر رہی ہیں وہ بھی دوبارہ میدان میں آ جائیں گی اس لیے شیفہ شیفہ کو کسی قیمت پر باہر نہ جانے دیا جائے تو حکومتی حلقوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ اگر شیفہ شیفہ نکل گئے تو یہ تاثر پھیل جائے گا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں اس لیے انہیں ایکجٹ مل رہا ہے اگر نہ جا سکے تو وہ پارٹی کے ہاکسز کو قائل نہیں کر سکیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں تو یہ لڑائی جاری رہے گی تو لبے لباب یہ ہے جو سمجھا جا رہا ہے کہ شیفہ شیفہ کا جانا اس بات کو تیہ کر دے گا کہ حکومت کی کوئی ڈٹ باقی نہیں رہی یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو کھل کر سامنے آنا پڑے گا دونوں صورتوں میں سیچویشن سامنے آ جائے گی جو اس وقت بظاہر خاص صاحب کے ساتھ ہیں اور خاص صاحب کو اس بات پر ڈاؤڈ تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کس نے شیفہ شیفہ کو نیب کی تحمیل سے آزاد کرایا تو بہت سے سیاسی حل کے اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں بلکہ کرتے رہے ہیں خود حکومتی حلقوں میں یہ تاثر موجود تھا یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شیفہ شیفہ کی رہائی خاص صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے کیونکہ وہ مریم نواز کا سہر توڑنا چاہتے ہیں تو گمان یہ تھا کہ شیفہ کی رہائی سے نون لگ میں قیادت کی لڑائی شروع ہو جائے گی جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ کون لیڈ کرے گا لیکن یہ توقعات پوری نہیں ہوئی مریم نواز شیفہ کی قیادت صوب کر خود بیک پر پر چلی گئے ہیں اور اب سارے فیصلے شیفہ شیفہ کر رہے ہیں اب جوید آشبی کے بیان سے نون لگ نے سوچ سمجھ کر لا تلکی کا اعلان کیا ہے جبکہ جوید آشبی کے پاس نون لگ میں کوئی ہوتا نہیں ہے تو جوید آشبی کے بیان سے لا تلکی مسلم لگ کے حاکس اسے نواز شیفہ کے بیانیے سے اعلان لا تلکی قرار دے رہے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اب نون لگ نواز شیفہ کے بیانیے سے ہٹ گئی ہے اور ان میں سوالے سے حاسی مایوسی پائی جا رہی ہے اس پر بہت شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے کہ مسلمی قنون نے جوید آشبی کے بیان سے لا تلکی کا اظہار کیوں کیا اور اسے ان کا ذاتی بیان کیوں قرار دیا تو یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ کہیں دوبارہ سے مفاہمتی عمل شروع ہو گیا ہے یا کوئی ڈیلویل ہو رہی ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ سب کچھ نواز شیف کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے جبکہ بہت سے جو سنجیدہ سیاسی تذیعہ نگار ہے وہ اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں کہ پارٹی کے اندر نواز شیف کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو شباز شیف کا مفاہمتی فارمولہ اگر اس وقت اگزسٹ کر رہا ہے تو وہ نواز شیف کی مرضی کے بغیر نہیں ہے اگر نواز شیف مختلف پوزشن لیتے ہیں تو پھر پارٹی میں یقینی طور پر تقسیم نظر آئے گی اب مسلمی قنون کے ترجمان زبیر عمر نے ایک ٹی وی پروڑم میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے فوج کے ساتھ بقائدہ صلح ہو گئی ہے یا تعلقات بہتر ہو گئی ہیں اس وقت مسلح فوج اور اس کی قیادر کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں اسپیشلی آفٹر سبکمبر ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی دیکھیں یہ فوج والا قویسٹن پہلے لے لیتے ہیں کیونکہ اس کے اہمیت بھی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکسن مسلم ڈی ایک بہت رسپونسبل پولٹیکل پارٹی ہے سب سے پرانی پولٹیکل پارٹی ہے اور ہمیشہ ہمارے ریلیشنز جو ہیں پاکستان فوج کے ساتھ جنرلی اچھے رہے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے چودی صاحب جو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں چار مارشلہ لگیں اور ان کا پورا جو دور دیکھیں تو تقریباً 32-33 سال ہیں سو ان کا جو انفرنس ہے پولٹیکس میں رہا ہے اور بہت حد تک ہے بھی بہت سی چیزوں میں اب تک سلا ہو گئی ہے جہاں آپ کے ہم جی سلا ہو گئی عزت اور اترام کرتے ہیں وہاں ہمیں کئی چیزوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے کہ کس حد تک ان کو پولٹیکل میٹرز میں انٹرفیر کرنا چاہیے یا ہم اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایون پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی دوہزار اٹھارہ میں اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ ایون پلینگ فیلڈ دے سکتے تھے جبیر صاحب سلا ہو گئی ہم سمجھتے ہیں جی بالکل سلا ہو گئی ہے اور یہی ڈر خوف ہے جو آپ بار بار پونچھ رہے تھے نا میرے سے کہ جی یہ کیسے گریں گے کیسے گریں گے ان کے پاس سے صرف سیڑی کھینچ نہیں تھی وہ سیڑی جیسے ہی تھوڑی سی کھینچے گی تو مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے ہو جائے ہمارے ساتھ حالات اللہ کا چیز ہی رہے ٹھیک ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر عمر کا یہ بیان اور اس کے علاوہ جوید آشمی کا سابقہ بیان جس میں انہوں نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا اور مسلمی نون نے اس سے لا تلقی کا نوٹیفکیشن جاری کیا یہ دونوں چیزیں بتاتی ہے کہ مسلمی نون کے اندر یہ سوچ پائی جاری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بھی جائے انہیں اس معاملے سے الگ کر دیا جائے یا دوسرے لفظوں میں سیف پیسے دے دیا جائے فوج پر بحیثیت ادارہ کوئی سوال نہ اٹھایا جائے تو انہیں سیاسی پارٹی کے طور پر ٹریٹ نہ کیا جائے جو کسی حد تک نون لیگ کی ایک مصبت سوچ نظر آتی ہے اور اپسی جماعتوں کا یہ خیال بھی ہے کہ خاص آپ کو سیبلشمنٹ کی تائید اگر باقی نہ رہی تو پھر ان کا فیوچر کو اچھا نہیں ہے حکومت خود ہی گر جائے گی یا پھر انہاو اس تمدیلی کے ذریعے پارلیمنٹ کی مدد پوری کی جا سکتی ہے تو آپشن سارے کھل جائیں گے اگر سیبلشمنٹ خاص آپ سے پیچھ اڑ جاتی ہے جبکہ نواز شریف کا موقف اس کے برعکس ہے نواز شریف کے بارے میں یہ موقف دیا جا رہا ہے یہ ان کے قریبی لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فری اینڈ فیر اینڈ فریش الیکشن چاہتے ہیں اور اس بات کو میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی یعنی کہ کل پرسو ہو یا چھ مینے بعد ہو یا مکرم وقت پہ ہو جب بھی اس ملک میں الیکشن ہو اس میں کوئی تیسری قوت مداخلت نہ کرے جس پر اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سارا الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ چلا گیا کہ انہوں نے نواز شریف کو جو ہے وہ اتدار سے بھی نکالا اور ترحکومت بھی فارق کی اور خاص سب کو جتانے میں مدد کی تو یہ الزام اب وہ اس کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن کے حوالے سے یہ انڈر سٹیڈنگز بلکہ سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی یہ چیز خود سٹیبلشمنٹ واضح کر چکی ہے کہ وہ سیاست میں کوئی بھی عملی کردار ادا نہیں کرنا چاہتے تو بائی الیکشن میں انہوں نے کھل کے اس کا ثموت دیا اب نواز شریف کیا چاہتے ہیں اس پر بھی ایک بہت ہی سینئر جنرلسٹ نے جو کہ لندن میں کام کرتے ہیں دنیا نیوز کے بیرو چیف ہے تو انہوں نے کیا کہا ایک بات میں یہاں سے آپ کو بتا دوں فرسٹ انڈ انفرمیشن ہے نالیج ہے سنی سنائی بات نہیں ہے سابق وزیراعظم جو نواز شریف ہے نہ ان کا کسی ڈیر کے والے سے کوئی رابطہ ہے نہ کوئی بات ہوئی ہے تو شباز شریف کس لیے آ رہے ہیں ان سے ملنے کوئی کوئی اپنیٹیکل لیزر ہے نا اس کا عظر بھائی جو فوراں آ رہے ہیں شباز صاحب بات سنیں کامران صاحب بات سنیں کیا شباز صاحب نے جو بات کرنی ہے سلمان شباز یہاں پر ہر دوسرے دن میاں نواز شیف سے ملتے ہیں تمام میٹنگز میں موجودہ ان سے بات نہیں ہوتی کیا ان کا آنے کے لیے یہ ڈیل لے کے آنا ضروری ہے شباز شیف صاحب اپنے علاج کے لیے آ رہے ہیں اس میں ڈیل کے حوالے سے کوئی بات دی جاتا سابق وزیر آدم نواز شیف کی بات ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے فری اینڈ فیر الیکشن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف فری اینڈ فیر الیکشن چاہیے اس پہ وہ کس کے علاوہ کسی اور بات پر نکالے گا میرے ساتھ ہی رہیے گا آپ کو یہ انفرمیشن بھی دیتا ہے چلوں کو ان کو اس وقت یہ سٹینڈنگ آفر ہے کہ آپ میں صرف ایک بات سنگل کو اس وقت جو آفر ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی پنجاب اور فیڈرل دونوں جگہ لے لے لیکن انہوں نے صاف انکار کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے صرف اور صرف فری اینڈ فیر الیکشن چاہیے آپ یہ نواز شیف صاحب سے اپنی بات چیز کے بعد آپ کا یہ تذیعہ بنایا یہ خبر ہے کہ ان کو سٹینڈنگ آفر ہے کہ آپ جو ہے وہ فیڈرل میں بھی چینج ہو سکتی ہے اور پنجاب میں مینہ آس چینج ہو سکتی ہے یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں بعد جو آپ کی ملاقاتیں ان سے ہوئی اس کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں میں اس بات میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو یہاں پہ ہوتی ہیں میں ان معلومات فرس ٹینڈ معلومات پہ بات کر رہا ہوں یہاں پر جو جو لوگ رابطے کر رہے ہیں وہ آپ کی سور سے ابھی باہر ہیں جو حکومت کے لوگ رابطے کر رہے ہیں بہت سارے لوگ رابطے کر رہے ہیں لیکن میاں نواز شیف جو ہیں اس حوالے سے ایک ہی ان کا مطالبہ میں آپ کو آج بھی جو لیٹس بات ہے تو فری اینڈ فیر الیکشن دے اس کے علاوہ نواز شیف کو ڈیل لے کے ان کے سامنے بات کر سکتی ہے میرے ساتھ نہیں رہیے گا تو ہارسز ماہوت میں یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ نواز شیف کا بیانیہ کیا ہے کرائے تھے وہ اگر نیوٹرل ہو گئے یعنی اسٹیبلیسمنٹ اگر نیوٹرل ہو گئی تو پھر اگلے الیکشن کو وہ کیسے جیتیں گے تو اس کے لیے حکومت نے الیکٹرونک ووڈنگ مشین کے ذریعہ الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے وہ آرڈینس بھی لائیں گے اور باقی کام بھی کریں گے ہارسز آپ کو ان کے ساتھیوں نے یہ یقین دلا رکھا ہے تو وہ یقین یہ ہے کہ خاصہ بڑے پاپولر ہیں اور باقی جو سیاسی جماعتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر وہ دھادیل نہ کریں یہ انتظامیاں اور باعث ارفراد ان کے قبضے میں نہ ہو تو جتنے باعث ارفراد ہیں ان کو پکڑیں اور اندر کر دیں تو آج کل بڑے بڑے باعث ارفراد کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں تو یہ اسی کا سلسل ہے خیال یہ ہے کہ اگر الیکٹرونگ ووٹنگ مشینیں لگا دی جائیں تو خاص ارام سے الیکشن جیت جائیں گے اب یہ ان کی اپنی سوچ ہے اور دوسرے طرح نواز شیف بھی یہی سوچتے ہیں کہ اگر فری اڈ فیر الیکشن ہو جائیں گے تو ارام سے جیت جائیں گے تو نواز شیف کا تو پچھلے آردس الیکشن میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کی سوچ کے پیچھے ان کی جو ان کا مطالبہ اور اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے کہ اگر الیکشن فری اڈ فیر ہوتے ہیں اگر حکومت کی ہوتے ہیں وہ الیکشن جیت سکتے ہیں تو فری اڈ فیر میں وہ یقینی طور پر جیت جائیں گے حاصل یہ نسخہ زمنی الیکشن میں ہارنے کے بعد اب بلدیاتی الیکشن میں ازمانہ چاہتے ہیں اور دوسری طرف طاقت و حلقے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب انہیں مترازہ بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے اپنی اپنی لڑی جائے الیکشن ازادانہ طریقے سے کرائے جائے لیکن اس سے پہلے اعتماد کی فضاء کا بحال ہونا ضروری ہے جس پر کام شروع ہو چکا ہے اور گفتو کر یہ سینر جنرلسٹ ہے اور انکر پرسن آسمہ شرازی موجودہ پلٹیکل سویشن کے اوپر شاہ زیب خان زارہ کے ساتھ پی ٹی ایم کے اختلافات کی بات ہے ایک تھوڑی سی امید جو ابی فاد صاحب نے کہا کہ شہباز صاحب کے باہر آنے سے نظر آئی تھی اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ کچھ رابطے بھی جو ہیں وہ بیکڈور چینل ہوئے تھے شہباز صاحب کے پیپس پارٹی کے ساتھ بھی اور مولانا کے ساتھ بھی جیسے ہی انہوں نے مولانا نے اناؤنس بھی کر دیا کہ اب شہباز ان ہو گئے ہیں مریم آؤٹ ہو گئی ہیں لہٰذا وہ ایک امید سے بنی تھی لیکن ٹو فورٹی نائن کے انتخاب کے بعد جس طرح سے پی ایم ایل این نے بہت ابرپٹ اور بہت جلدی دھاندلی کے انظامات لگائے ہیں اور جس طرح کے انظامات لگائے ہیں ایسے لگتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کے لیے نہیں بلکہ خود شہباز شریف کے لیے بھی بہت سے مشکلات ہوں گی کہ وہ آگے جا کے جو پارلیمان کی حد تک ایک پلیٹ فارم تھا اپوزیشن کا یا اس کے اوپر انہوں نے بات کرنی تھی اس کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو پی ڈی ایم کے لیے تو مولانا فضل ریمان کا جو کردار تھا وہ تو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے ہو چکا ہے اس کی نفی ہو چکی ہے لیکن جو شہباز شریف کو کہا جا رہا تھا جس طرح کی ایک صف بندی ہو رہی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کھل کے بھی شاید بات کریں اور ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ بھی جو ہیں وہ کوئی اس پہ بات کریں لیکن یہ بات تا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلملی نواز نے آئندہ کے انتخاب کے لیے ایک ٹونز روڈ سیٹ کر دی ایک دوسرے کے خلاف اور ایسے لگتا ہے کہ اس میں سے جو تیسرا فریق ہے وہ ایک طرح سے مائنس ہوتا نظر آتا ہے جو کہ انتخابات زمنی انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا ہے آسمہ ہم نے دیکھا تھا کہ درمیان میں ظاہر ہے پہلے تو اچھے تو تیسرا فریق کوئی اور نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے خود خود کو زمنی انتخابات سے لہتا رکھ کر سیاسی جماعتوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنی لڑائی خود لڑے اور یہ بات میں اپوزشن کے بیانیے کی وجہ سے وہ پوزشن لینے پر مجبور ہیں میرا گمان یہ کہ مسلمی نون نے جب یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم کا سب سے زیادہ فائدہ پیول پارٹی نے اٹھایا ہے جنہوں نے یوسف عزہ گلانی کو حکومت کے اہم اور طاقتور امیدوار جو اس وقت وزیر خزانہ بھی تھے حفیظ شیخ ان کو سینٹ الیکشن میں ہروا دیا اور پھر سینٹ کے چیئرمین کے لیے بھی انہوں نے گلانی صاحب کو امیدوار بنوا لیا اور سونے پہ سواگا اپوزشن لینڈر کے سیٹ پر بھی وہ پھیل گئے اور ان سینٹر کی عماز سے گلانی صاحب کو اپوزشن لینڈر منتب کروا لیا جو سینٹر سیونشمنٹ کے زیر اثر سمجھے جانے والی جماعت سے تعلق رکھتے تھے اس کے بعد پیور پارٹی پنجاب میں کافلی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی باتیں کر رہی تھی تو میرا گمانی ہے کہ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے پی ڈی ایم کے فیوچر کا فیصلہ کر دیا اور نون لگ نے اپنی پوزشن تبدیل کر دی ہے اور جو کام پیور پارٹی کر رہی تھی وہی کام اب نون لگ نے پکڑ لیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ ہی نہیں کرنا اور جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کرنی ہے تو پھر یہ کام نون لگ سے بہتر کون کر سکتا ہے تو اب یہ نون لگ بھی یہ کام کر رہی ہے اب پیور پارٹی کے ساتھ وہ حکومت کے ساتھ بھی سیدھی ہو گئی ہے اور پیور پارٹی کے ساتھ بھی سیدھی ہو گئے یعنی اینجی تفر اینجی سہی اب یہ بات نون لگ کے کارکنوں کو نہ حضم ہو رہی ہے نہ چھی لگ رہی ہے وہ سیخ پا ہے کہ آخر نون لگ نے اس طرح کیوں اپنی پوشن چینج کی ہے لیکن ہو یہی رہ یہاں پہ لگے بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروریم اختلاف اینجر محفت خار کازی بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں آگے بڑھتے ہیں اور گفتور کرتے ہیں حکومت ان دنوں محشت کی کامیابی کا ڈنکہ بجاری ہے اور بہت سے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو برامدات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے فر و خبیب اس پر بات کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں وزیر مملكت برائے اطلاع ہمیں آپ نے کوئی جرمنی اور فرانس کی اکانومی ہمارے لیے نہیں چھوڑ کے گئے تھے اتنی اچھی اکانومی ہوتی تو احساق دار جو آپ کے وزیراعظم سے شاید خاکان آباد تھی آپ کی حکومت تھی اس دوران شاہی جہاز کے اوپر بیٹھ کے ملک سے فرار نہ ہوتے وہ جو مائنز لگا گئے گئے اس کو ہم نے بھگتا اسے آج بھی بھگت رہے ہیں اسے ٹرن اراؤنڈ کیا وزیراعظم صاحب نے جو آج باتیں کی کسی بھی ملک کی معیشیت کو دیکھنا ہو تو اس کی بہتری کیا ہوتی ہے کہ اس کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں پیپلز پارٹی سے بھی نیچے لے کر آگے تھے ایکسپورٹس مجھے اتا تارہ صاحب بیٹھے ہیں یہ بتا دیں انہوں نے ایکسپورٹس میں اضافہ کیا ہو آج تیرہ اشاریہ پانچ فیصد ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ رائس ایکسپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ فروٹس کی ایکسپورٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ لیدر کی ایکسپورٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں سرجیکل ایکسپورٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں جو ہے وہ چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے ابھی ایم آزون جو ہے اس نے اپنا پورٹل کھول دیا ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس ماہاں پر کریں اسی طریقے سے لارچ سکیل منفیکشننگ میں ساڑھے ساتھ فیصد جو ہے وہ ہمارے دور کے اندر اضافہ ہوا ہے آپ کے اگر یہ ساری اتنی سر اچھی پرفارمنسز ہیں تو پھر یہاں پہ ایک سوال تو جلدی سے جواب دے دیجئے گا ٹائم زیادہ کم ہے کہ چوتھا وزیر خزانہ پھر کیوں لائے گیا نہیں دیکھیں چوتھا وزیر خزانہ کا معاملہ نہیں ہے معاملہ حضمات ادر تو ویسے ہی جو ہے اس وقت سٹاپ گیپ اریجمنٹ کے طور پر تھے اصد عمر صاحب آئے اس وقت آپ کے اصد عمر صاحب آئے احفیظ شیخ آئے ہمیں فانینشل سٹیبلیٹی کی ایکنومک سٹیبلیٹی کی ضرورت تھی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں کیا امپورٹس کم کی آج آپ دیکھیں ہمارے فورن ریزرز بڑھے ہیں آج روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اوورسیز پاکستانی ایک ارب ڈالر بھیج رہے ہیں کیونکہ انہیں اعتماد ہے کہ ہمارا وزیر آدم عمران خان منی لانڈر کر کے اپنے بچوں کے ذریعے کاروبار نہیں کروا رہا وہاں پہ محلات نہیں بنا رہا بلکہ وہ غریب کو یہاں پہ گھر بنا کے دے رہا ہے دنیا سرمایہ کری کر رہی ہے یورو بانڈ پہ ڈائی ارب ڈالر پاکستان کے اندر انیویسٹ ہوئا ہے آپ کوئی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھیں روپیہ تگڑا ہو گیا پاکستان کا کبھی روپیہ سترہ روپے پاکستان کی تاریخ میں اپریشیڈ نہیں ہوا ہوگا ڈی ویلیویشن کے بعد یہ تمام وہ انڈیکیٹر ہیں جو شاید ان کو نظر نہیں آ رہے نظر نہیں آ رہے ہاں صاحب اور ان کے ساتھیوں کا کمال یہی ہے کہ پہلے کام کو بگاڑو مسائل پیدا کرو پھر انہیں حل کرنے چل پڑو اور پھر اس کا کررٹ بھی مانگو یعنی وہ مسائل جو خود کے پیدا کی ہوئے ہیں پچھلی حکومت ڈالر ایک سو پچیس روپے کا چھوڑ کے گئی تھی اسے ڈی ویلیو کرنے کا کام تو موجودہ حکومت نے کیا جو ڈالر کو ایک سو اکسٹھ روپے تک لے گئی تھی محشد کا ستیاناس ہوا کردو اور سود میں اضافہ ہو گیا شاباش مانگ رہے ہیں یعنی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بیالیس روپے گری تھی اور اب اس میں کوئی سولہ سترہ روپے بہتری آئی ہے تو کوئی یہ کی جاری ہے کہ جناب انہیں شاباش دی جائے بڑا کم کیتا ہے تو وہ شاباش کوئی نہیں دے گا جو مہنگا کیا ہے پہلے اس کو تو ساب دے دیں یعنی جب ایک سو پچیس کا ڈالر تھا تو اس کو ایک سو سٹھ سٹھ تک پہنچانے کا سیرہ بھی تو تو حاسب کی حکومت کے سر ہے شاباش تو تب بنتی جب ڈالر ایک سو پچیس پر واپس آ جاتا تو ابھی بھی ڈالر ایک سو پچاس کے لگ بے گئے جبکہ برامداد میں اضافہ کے حوالے سے دعوے بھی اسی قسم کے ہیں اب موجودہ برامداد کے مقابلے میں پچھلے سال اسی عرصے میں ہونے والی برامداد سے اس کو تقابلی جانے لے گے تو پچھلے سال تک کرونا تھا سب کچھ گر گیا تھا زیرو پہ چلا گیا اس سال توڑی بہتری آئی تو زیرو پلس تو ہوا ہوگا تو یقینی طور پر اضافہ ہی نظر آئے گا تو بہشد میں اضافہ یا بہتری اس وقت تک نہیں مانا جا سکتا جب تک اس کے سرات عام لوگوں تک نہ پہنچیں نمبر ایک اگر مہنگائی میں کمی ہو جاتی ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کچھ بہتری آ رہی ہے نمبر دو اگر بیروزگاری کم ہوتی ہے اور گروت ریٹ مڑ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھا جا ہے کہ مہشد بہتر ہو جائے گی اور نمبر تری اگر لوگوں کی زنائے آمدر بڑھ جاتے ہیں یعنی اگر لوگوں کی کمائی اور بائنگ پاور جو ہے وہ بڑھتی ہے تو ان لوگوں کو سمجھ جائے گی کہ مہشد بہتر ہو جائے گی یہ جو دادو شمار کا گورک زندہ ہے پچھلے سال خودی گرایا اب اس میں تھوڑا تا اضافہ ہوا تو اس کا کریڈٹ مانگ رہے ہیں تو یہ نہیں ملے گا آگے بڑھتے ہیں اور ندیم ملک گفتو کر رہے ہیں ایک عام خبر کے ساتھ وہ بھی اس ملک کے حوالے سے بڑی عام خبر ہے پہلے ان کی خبر دیکھتے سنتے ہیں اس کے بعد سورب بات کرتے ہیں ایک آرٹیکل چھپ ہے جان اچک زہی نے لکھا ہے کہ نصیر آباد میں پاکستان ائر فورس بیس بنانے جا رہا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے اس بیس کے لیے کیونکہ امریکہ پراؤڈ کر رہا ہے افغانستان سے اور کانٹر ٹائررزم اپریشن کے لیے ان فیوچر امریکہ ہماری اس بیس کو استعمال کر سکتا ہے ماضی میں ہم نے تین بیسز جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں امریکیوں کو دے دی ایک بیس ہم نے یوئی کو نواز شریف دور میں ارلی نائنٹیز میں دی تھی شمسی ائر بیس پرہپس اور اس بیس کو بھی اور دو مزید بیسز جنرل پرویز مشرف نے امریکیوں کو دے دی جب افغان جنگ شروع ہوئی یہ بیس پاکستان کی ہیں کہ انڈیویجول فرد واحد کسی کو دے نہیں سکتا پاکستانی سرزمین سے کوئی اپریشن لانچ ہو تو وہ بھی پاکستانی پارلیمان پاکستان کے لوگوں کی منظوری کے بغیر آگے چل نہیں سکتا اس کے اوپر ایک خبر ہماری جو انفرمیشن ہے میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں پھر بریک کی طرف جاؤں گا کہ بیس کے لیے کہیں اپدائی طور پر انہوں نے شاعروں کے نائے میں بات کی کہ ہمیں پاکستان سے اس طرح کی مدد کی ضرورت پڑے گی لیکن پھر وہ قطر کی طرف چلے گئے ہوئے اپدائی طور پر قطر کی بیسز یوز کریں گے لیکن اگر نصیرہ باد جیکباباد شمسی کسی اور بیس کی ضرورت ہے انہیں تو پاکستان کی پارلیمان اگر اپروول نہیں دیتی تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ ہوئے لوگوں کو گھر چلے جانا چاہیے انہیں حق نہیں ہے کس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھیں امریکہ کو ائر بیس دینے کے حوالے سے خبروں میں پتہ نہیں کتنی صداقت ہے ہے بھی یا نہیں ہے لیکن ایک بڑی تلق حقیقت اور سچ یہ ہے کہ امریکہ سے پاکستان نے بڑی مشکل سے جان چڑھوائی تھی نواز شریف نے امریکہ سے جان چڑھانے کی بھاری قیمت ادا کی تھی جو قیمت اس سے پہلے پیول پارٹی کے سیبل حکومت کو بھی ادا کرنا پڑی تو پاکستان میں امریکی اڈوں کو یا امریکی فاج کی وجودگی کو پسند نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اس کی ہم ماضی میں بہت بھاری قیمت ادا کر چکے ہیں امریکہ کو انڈک دینے کا مطلب یہ ہے کہ جن جن کو امریکہ برا لگتا ہے یا جو امریکہ کے دشمن ہیں ان کی نظروں میں ہم بھی فریق بن جاتے ہیں جنرل مشرف کے دور میں امریکہ کو یا امریکہ نے ان اڈوں کے حوض پاکستان پر ڈاللوں کی بارش کر دی تھی لیکن ان ڈاللوں کا ہمیں کیا فائدہ ہوا دہشتگردی کے خلاف ایک ہمیں طویل جنگ لینا پڑی اور ہم ہی اس کا نشانہ بنے ہمارے ہاتھ سب سے دہشتگردی ہوئی تو ہم ٹارگٹ ہو جاتے ہیں تو اب ہمارا رضحان دوبارہ امریکہ کی طرف ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے یقینی طور پر ہماری معاشی مشکلات موجود ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان امریکہ سے جان چھڑا کے ہم نے سی پیک کی طرف رکھ کیا تھا اور سی پیک گیم چینجر ہے اور امریکہ چین کی اس اقتصادی ترقی کے سخلاف ہے تو اس صورت میں یعنی اگر پاکستان میں اس کو اڈے ملتے ہیں جس کو جو بھی کنفرم نہیں ہے کہ ملنے نہیں ملنے لیکن خبر دینے کردش ہے تو اس صورت میں وہ یقینی طور پر سی پیک پر بھی اثر انداز ہوگا تو ہزار بار وار کرنے کی طورت اس بات پر کہ کیا ہم دوبارہ امریکہ کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے یا نہ بڑھائے اور کہیں ہمیں دوبارہ اس کی کوئی قیمت تو ادا نہیں کرنا پڑے گی یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک اپنے واپس آئے گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروریم اقتلافی رہے اور میں ہم فتخار کازمی بریک کے بعد حاضر ایک خدمت ہیں مسلمی نون کے رہنما جاویل لطیف کو لاہور کی عدالت نے چودہ روزہ جونڈیشن ریمانٹ پر جیل بھی دیا ہے نونلی کیمہ نے جاویل لطیف کو جسمانی ریمانٹ ختم ہونے پر موڈل ٹرون کے چہری میں پیش کیا گیا تھا ان کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کا مقدمہ ہے جاویل لطیف کے وقیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی کیا غداری کر سکتا ہے اگر ان کے اس انٹرنیو کے بعد کوئی جلاو گھرا ہوا تو پھر ان پر الزام لگائے جاتا جاویل لطیف نے جو بیان دیا تھا وہ انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت یا ابن ومان خراب کرنے کے لیے نہیں دیا تھا یہ سوال ہی پوچھا گیا بلکہ عدالت میں کہا گیا کہ کیا ایک آدمی ریاست کے خلاف بغاوت یا ابن ومان کی صورتحال خراب کر سکتا ہے کیا ایک آدمی کے انٹرنیو سے ریاست کو کوئی نقصان ہوا ہے اور کیا انٹرنیو سے کوئی جرم ثابت ہوا ہے تو جو بیان لطیف کے وقیل نے دالت سے صدا کی کہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر انہیں جڈیشل کرنے کی بجائے رہا کیا جائے کیونکہ ان پر جرم ثابت نہیں ہوا سماکت کے دوران خود مسلمی نون کے رینما جویل لطیف نے دلائل دیتے ہو کہا کہ مجھے چودہ روز ریمان میں رکھا گیا ہے اور میرا گناہ یہ کہ میں نواز شیف کا ساتھی ہوں اور نواز شیف کی قیادت میں ہم کھڑے ہیں آج تمام چھوٹے صوبے محرومی کا شکار ہے ہم مر جائیں گے لیکن چھوٹے صوبوں کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے تو آئین اور قانون کی وہ جدد جدد شروع ہو چکی ہے جسے روکا نہیں جا سکتا چند لوگ پولیشیاں بنائیں گے تو پھر عوام کے حقوق سلب ہوں گے تو ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد عدالت نے ان کو رہا کرنے کی بجائے جوڈیشن ڈیمانٹ پر یعنی چورہ روزہ جوڈیشن ڈیمانٹ پر انہیں جیل بھیج دیا اب کو ذکر کرتے ہیں فلسطین کی صورتحال کا اسرائیلی تیاروں نے دوسرے روز بھی غزہ پر بمباری جاری رکھی جس سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تداد تین تالیس ہو گئی ہے جن میں حاملہ ہاتن سمیت تیرہ بچے شامل ہیں عالمی خبر سا ادارے یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی تیاروں نے غزہ پر بمباری کیا جس سے کئی رہاشی امارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں درجل و خاندان امارتوں کے ملبے تلے دبے ہیں منگل کی صبح غزہ پر نئے فضائی حملے کیے گئے تھے اور بدھ کو بھی اس کا سلسلہ جاری رہا حماس اور دیگر کی جانب سے جنوبی اسرائیل پر کل رات راکٹوں سے بمباری کی گئی جس سے اسرائیل میں آئل رفائنری میں آگ بڑک اٹھی اور اسرائیلی وزیراعظم نے بھی اس کے بعد حماس کے خلاب ورکور کاروائی کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیل کے وزیر دفاع دمکیزی کے غزہ پر فضائی حملے آغاز ہیں وہ مزید کئی اخداف کو نشانہ بنائیں گے تو فلسطینی وزارت سے نے بتایا کہ سرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جاری ہے جبکہ حماس کے رہنما یاسل نائم نے بتایا کہ اب تک حملوں میں تینتالیس لوگ جامعہ کوئے شہید ہوئے جن میں سب سے زیادہ تئیس شہید نے بیعت الحنون میں ہوئی ہے سابق حماس منسٹر باسم اللائم باسم اللائم کا کہنا تھا کہ سہونی حملوں میں زخمیوں کی تعداد تین سو ہے تو کل دات سے اسرائیلی حملوں میں تیزی آگئی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے پاکستان نے بھی اس کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آئے ام پرائیم منسٹر آف پاکستان اور میں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اور عمران خان کے جو جذبات اس میں فلسطینی عوام کے حوالے سے جو انہوں نے اڈریس کی ہے تو پوری قوم ان کے اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری قوم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور عید کے ایام میں اسرائیل کی فلسطین پر جاری ہے نپوس پوری مسلم امہ کو سوگوار کیا ہے عرب لیگ نے بھی اس حملے کی مضمت کیا ہے اور عرب لیگ کی جاریت سے بزادہ بقاعدہ ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اسرائیل کی جاریت پر عالم برادلی کو نوٹس لینے کے لیے کہا گیا ہے سعودی عرب کی جانے سے بھی اس پر بقاعدہ تنقیقی اور اسرائیل کی سعودی عرب نے برپور انداز میں مضمت کی ہے تو پوری دنیا اس پر یعنی فلحال تو مسلم دنیا اس پر اتفاق رکھتی ہے کہ اسرائیلی جاریت جو ہے وہ بلکل غیر اخلاقی غیر انسانی ہے اور آپ پوری دنیا کو جاگ جانا چاہیے اور اس طرح جس طرح فلسطینی محصوم عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پر نوٹس لینا چاہیے اور اسرائیل کو جاریت سے روکا جانا چاہیے اس پر فلسطین کی صورتحال میں جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے ایک تصویر میں نے دیکھی جس میں ایک بچی اسرائیلی فوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی تو اس پر کیپشن نے لکھا ہوا تھا کہ آنکھ میں آنکھ ڈالنے والی فلسطینی بچی تیرے میں قربان جاؤں تیری حمت اور جرت پہ صدقے اور واری میں شرمندہ ہوں میری بیٹی میں شرمندہ ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا لیکن میرا اللہ گواہ ہے اور دل تڑپ رہا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کے لیے لشکر بھیجے گا اگر ہم دور بھی ہیں تو اللہ تعالی فلسطینیوں کی وعدہ ضرور کرے گا تو یہ اس طرح کمنٹس لوگوں نے تصویر کے نیچے لکھے ہیں ایک چھوٹا تھا بچہ ایک ہاتھ میں بوتل لیے دودھ کی اور ایک ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے اور وہ تصویر بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر کمنٹس کا باعث بنی جس میں لوگوں نے کہا کہ یہ ہے وہ جذبہ جب بچہ پیدا ہو تو ہی اپنی ازادی کو اور اپنی خودمختاری کو پہچانتا ہے تو وہ اپنے ایک ہاتھ میں اپنی غزہ اور دوسرے ہاتھ میں وہ اپنا دفاع کا سامان لیے کھڑا ہے تو فلسطین کی جو اس وقت صورتحال ہے اور فلسطین کی طرف سے جو فلسطینی بچوں اور عوام کی جانب سے جو مضاہمت کی جاری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آج کے دور میں انسانی ازادی کی کتنی اہمیت ہے اور جو لوگ ازادی کی حیویت کو سمجھتے ہیں وہ پھر دشمنوں کے آگے سینہ سپر ہو جاتے ہیں دیوار بن جاتے ہیں اور ان کا بچہ بچہ بھی اس لڑائی میں شریک ہوتا ہے تو ہم بحیثیت پاکستانی فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ طاقتیں وہ قوتیں جو اسرائیل کو بزوری طاقت روک سکتی ہیں وہ ان کو بھی میدان عمل میں آنا چاہیے تو اس حوالے سے ایران کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے بلکہ ایران کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو اسرائیل کے خلاف مضامت کر رہے ہیں خود ایران کی طرف سے بھی بعض اطلاعات یہای تھی کہ انہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے لیکن ان کی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن حماس بقاعدہ اسرائیل کو جو جواب دے رہی ہے یقینی طور پر اس کے پیچھے ان مسلمانوں کی محبت ہے جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس معاملے میں جاریت کر رہا ہے وہ غلط ہے اور مظلوم فلسطینیوں کا حق نہیں چھینا جا سکتا آج کے لئے اتنا ہی کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تفسو تذیروں کے ساتھ پروریم اختلاف رئیس افتخار کا آدمی کو اجازت دیں اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا